اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپلیکیشن او گاززلہ میں سیکنڈ کیس انفائنائٹ شیٹ آف چارج تو یہاں پہ ہمہاں الیکٹک فیلڈ لیو ٹو انفائنائٹ شیٹ آف چارج کے وجہ سے جو الیکٹک فیلڈ پروڈیوزر تھے وہ ہم نے فائنڈ آوٹ کرنا ہے اور اس پہ ہم نے گاززلہ کو اپلائی کرنا ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گاززلہ is a very easy way short way to find out the الیکٹک فیلڈ ڈیو ٹو ڈیفرینڈ ڈسٹیبیشن آف چارجز تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم ایک کلوز ایمیجنری گازین سرفیس لیتے ہیں اور سیمیٹریکل سرفیس لیتے ہیں جس میں الیکٹک فیلڈ آرہا ہوں ایریا کے درمیان جو ہے اگر انگل تیٹا ہے it should be symmetrical means کہ تیٹا اور الیکٹک فیلڈ should be symmetrical تو یہاں پہ ہم ایک انفائنائٹ شیٹ آف چارج لیتے ہیں جس پہ پازیٹیلی چارج جو ہے وہ یونی فارملی ڈسٹیبیوٹڈ ہے اور ہم کوئی پوائنٹ لیتے ہیں پوائنٹ پی لیتے ہیں وہاں پہ ہم الیکٹک فیلڈ کو find out کرنا چاہتا ہے جیسے کہ فار ایزامپل یہ ایک شیٹ آف چارج ہے یہ ہم پوائنٹ پی پہ تو یہاں پہ ہم نے فائنڈ آوٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کہتے ہیں ایک کلوز جو ہے سرفس لیتے ہیں جس کے اندر یہ پوائنٹ پی انکلوڈ ہو تو یہ ایک کلوز سرفس ہے ہم نے کنسیڈر کی ہے ایک شیٹ آف چارج ہے یونیفارملی ڈسٹیبیوٹڈ ہے اور ہم نے اس پوائنٹ پی پہ جو ہیلیکٹک فیلڈ کو فائنڈ آوٹ کرنا ہے تو اس کے لئے گازین سرفس ہم لیتے ہیں یونیفارم آف سلینڈر تو یہ ایک سلینڈرکل جو ہے گازین سرفس ہے کلوز سرفس ہے جس کے تری سرفسز ہے اس ون اس ٹو اینڈ اس او تری تو ہم اس کے لئے جو ہے سرفس چارج دنسٹی کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں سرفس چارج دنسٹی جو ہے stareج دنسٹی کو بھائی ایریا اگر ٹوٹل چارج جو ہے وہ کیوں ہے تو اس ٹوٹل چارجиться تو ٹوٹل چارج جو ہے اس ٹوٹل کیو پھائی سگمائی انٹو اے تو ایکارڈنگ تو گازلہ فلیکس اس ٹوٹل اہینٹو انٹو دیس تو یہاں پہ جو آئیکیو کی وجہ یہاں سے ہم پوٹ کرتے ہیں تو this is equal to this is equation 1 اب ہم نے کیا کرنا ہے چونکہ ہم نے consider کیا ہے ایک close Gaussian surface اور اس میں 3 surfaces ہے ایک surface یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو we need to find out the flux through all these 3 surfaces تو total flux which the total flux is the sum of flux through this surface through this and this تو وہ flux جو ہے this is equal to 5 1 plus 5 2 plus 5 3 اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے find out کرنا ہے flux through as a 1 تو this is equal to which is equal to اگر یہ s1 ہے تو e d a cause اور اس کے درمیان angle جو ہے وہ 0 ہے یہ surface s1 کو میں یہاں پہ لیکھ لیتا ہوں تو اس کے درمیان angle جو ہے وہ 0 ہے تو this is equal to e d a تو اس کو میں یہاں بھی لیکھ لیتا ہوں phi 1 is equal to e into a so this is like this اب جو ہے دوسرا جو ہے phi 2 جو ہے یعنی flux through this surface جو ہے is equal to is equal to phi 2 is equal to s2 e d a cause اس کے درمیان بھی angle 0 ہے تو we will get phi 2 is equal to e a similarly جو ہے flux through this curve surface is equal to phi i3 s3 i3 s3 d a cause اس کے درمیان جو ہے electric field کی direction یوں ہے اور surface کی direction area کی direction یہاں پہ یوں ہے اس card area یہ card area جو ہے اس کی direction area کی direction یوں ہے اور electric field کی direction یوں ہے تو 90 ہے تو یہاں پہ flux جو ہے یہ 0 کے برابر ہے تو total flux جو ہے is equal to phi 1 جو ہے وہ کیا برابر e a plus phi 2 جو ہے یہ بھی e a کے برابر ہے اور یہ جو ہے 0 کے برابر ہے تو flux is equal to 2 e a کے برابر ہے this is equation 2 اب ہم نے کیا کرنا ہے equation 1 اور equation 2 کو ہم نے compare کرنا ہے تو after comparison we will get the result equation 1 equation 2 کو ہم compare کرتے ہیں to e a تو یہ a اور یہ cancel we will get ارچال ناٹ تو e ہے یا e is equal to is this تو this is the electric field due to infinite sheet of charge تو یہی result جو ہے ہم کول ملاک ترو بھی حاصل کر سکتے لیکن وہ lengthy process ہے is compared to this یہاں سے ہم easily جو ہے electric field کو ہم find out کر سکتے ہے so this is something about the infinite sheet of charge thank you